ایک سو چار میڈیکل ہیلپ لائن سیوہ ہیماچل واسیوں کے لیے وردان ثابت ہو رہی ہے کیونکہ کرونا کے اس آپادکال میں جب شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے تب لوگ اپنے گھروں میں رہ کر رہ گئے ہیں اگر کرونا کے بارے میں کوئی جانکاری لینا چاہتا ہے تو وہ ایک سو چار نمبر پر کال کر کے سبھی جانکاریاں حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پردیش کے جاگرک لوگ ایک سو چار سیوہ کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں جس میں ویدیش سے آئے لوگ اور پردیش واسی بھی شامل ہیں جس میں وہ ایک سو چار پر فون کر کے سبھی جانکاریاں حاصل کر رہے ہیں ابھی تک اس سینٹر سے چونتیس ہزار لوگ جڑ چکے ہیں ایک سو آٹھ میڈیکل ہیلپ لائن سیوہ کے پرباری منیش کمار نے بتایا کہ ان کی سنستہ سرکار اور پردیش کی جنتہ کے بیچ ایک کڑی کا کام کر رہی ہے جس میں کرونا سے جڑے سبھی پرشنوں کا جنتہ کو تسلی بکش جباب دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پردیش میں سبھی لوگ ایک سو چار کا فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ لوگ کرونا کے کارن بہت بہبیت بھی نجر آ رہے ہیں اور ہلکے جکھام کو بھی کرونا سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں لیکن ایک سو چار ہیلپ لائن سیوہ ان کے ہر بھرم کو دور کر رہی ہے اور صحیح جانکاری پردیش سواستے بیباد تک پہنچا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا کے پردی لوگوں کو جاگرو کرنا ان کا سب سے بڑا لکش ہے جس میں وہ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں ہمارا نمبر 104 ہیلتھ انفرمیشن ہیلپ لائن گارمنٹ نے ایک مارچ کو کرونا کے لئے ایک نوڈل نمبر بنا دیا تھا تو جس کے اندر بہت بہت بڑا سہی ہو گئے ڈاکٹر نپون جندل کا ایم ڈی این ایچ ایم اور سپیشل سیکیٹری ہیلتھ تو ان کے دشاہ نردیش اور ساتھ میں ان ایچ ایم کے سٹاف کے ساتھ بہت اچھی آئی سی ہوئی ہمارے پاس جو کالز کرونا وارس کی آنی شروع ہوئی وہ شروع ہوئی آپ کی دس مارچ سے دس مارچ پہ ہمارے پاس ایک دو کالز ہیں کرونا کے بارے میں جان کے جو بڑھتی رہی گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندہ ہو جیسے لوگ ڈان ہوتا رہا کالز بڑھتی رہی پہلے ہم لوگ صرف پانچ سیٹس کے ساتھ ایک سو چار سیوہ کرتے تھے باقی اور کام چلتے تھے وہی ہم لوگ کو سیٹس سے پھر پندرہ کرنی پڑی پھر سترہ کرنی پڑی فیلال ہم لوگ ٹونٹی فو بے سیون سیوہ دے رہے ہیں ساتھ میں سترہ لوگ کال کرتے ہیں پر شفٹ میں کام کر رہے ہیں تاکہ ہم سب کی سائیتہ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ہم لوگ اس دس تاریخ سے لے کے تیس تاریخ تک اگر اس کا انترال دیکھیں تو کم سے کم ہم لوگ چونتیس ہزار سے زیادہ کالز لے چکے ہیں جس کے اندر جو کرونا وائرس کی کالز ہیں وہ دس ہزار سے زیادہ پہنچ چکی ہے اس میں بہت ساری کالز ہیں لوگ جاگروک ہیں بہت زیادہ جو سیلف ریپورٹنگ کر رہے ہیں جو ویدیش سے آئے ہیں وہ ہمیں سیلف ریپورٹنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم اس دیش سے آئے ہیں اس کو ہم نے لینڈ کر رہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم لوگ نے دشاہ دیش دے رہے ہیں کہ کیسے آپ کو کارنٹائن کرنا ہے کیسے آپ کو شوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے ان کیس آپ کے باس کوئی دکھت آتی ہے تو 104 میں کال کر کے ہمارے کی ان کی اور سائیتہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے انٹر سٹیٹ سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہمیں کال کر کے انفرمیشن دے رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا سیوگ ہمارچل پولیس کو بھی جاتا ہے ان کا نام میں جرور لوں گا کیونکہ جو اتنے بھی ناکے میں وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی ہمیں کال کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنے یہاں لوگ آ رہے ہیں اتنے ٹوریسٹ آ رہے ہیں اتنے یہاں پہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی یہ ڈیٹیلز لے رہے ہیں اور ہم بھی ساتھ میں ڈیٹیلز ان کی انفرمیشن لے کے ڈیلی ہم گارمنٹ کو صبح شیئر کرتے ہیں پوری دن کی ڈیٹیلز اگر ہم سولن کی ریپورٹ لے کے چلیں تو یہاں پہ ویدیش جو میرے پاس ریکارڈ ہمارے پاس ہے قریباً چالیس پچاس لوگ آئے تھے اور بھار سے ہمارے پاس سو ڈیٹسو لوگوں کا ریکارڈ ہے ہم لوگ یہ ساری انفرمیشن نیشن شملا میں دیتے ہیں اور اسپیکٹی سی ایم اوز کو دیتے ہیں درستر سی ایم اوز کو تو درستر سی ایم اوز ہوتے ہیں وہ ساری انفرمیشن لینے کے بعد اپنی ٹیم کو تینات کرتے ہیں اور ٹیم وہ ہر گھر میں جو نمبرز ہم لیتے ہیں ان میں کانٹیک کرتی ہے اور جو ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ جا کے ان کو کورنٹین بھی کر کے آتی ہے اگر سرکار دیکھتی ہے سی ایم اوز کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کو ان کا سیمپلز بھی لینے چاہیے تو سیمپلز بھی لینے چاہیے جو ویدیش سے آپ کو کال کرتے ہیں وہ بار بار بھی آپ کو کال کرتے ہیں بلکل جی کرتے ہیں ہم لوگ کو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہماراں کورنٹین پیریٹ ختم ہو گیا آگے کیا کرنا ہم لوگ کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہماری طویت خراب ہو رہی ہے ہم لوگ کو کھانسی زکاں بکھار ہو رہا ہے تو اس کیس میں ہم ڈسٹنس سرویلنس آفسر کا نمبر بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں سی ایم اوز کو اور اچھ ادکاریوں کو کی یہ دکھت ہے تو فٹا فٹ ٹیم موبولائز کر کے ہم لوگ روک تھام کرتے ہیں جس کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماراں چین لبی صرف تین کیسز ہی آئے تھے اور ابھی تک وہ سٹیبل ہی ہے تو میرے کال سے یہ لوگ کی جاگ رکھتا ہے ساتھ میں سرکار کا دیا ہوا جو ساتھ میں جو لوگ کو بتایا گیا ہے کس طرف سے کارنٹین کرنا ہے اپنے آپ کو کس طرف سے ساہتہ کرنی ہے تو اس میں ہم لوگ سب لوگ تک پر رہے ہیں اور میرے کال سے لوگ بھی کافی تک پر رہے ہیں ہم بہت چی طرح سے ایک سو چار سو بدائے لے رہے ہیں